نوز الحج کو اللہ رب العزت نے دو راتیں دی ہیں جسے ہمارے پاس ایک دن ہوتا ہے اور ایک رات ہوتی ہے یعنی جو رات کا تھا تو رات کو فرائیڈے نائٹ تھی اور آج کی رات جو ہے وہ ہفتے کی رات ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسلامیت عدد سے رات پہلے آتی ہے وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار کہ پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے تو رات پہلے دن اس کے بعد میں تو اللہ رب العزت نے جو نوز الحج کا دن ہے اس کو دو راتیں دی ہیں فرمائے کہ آج زلحج کے بعد جو رات آتی ہے وہ بھی عرفہ کی رات ہے اور نوز الحج کے بعد یعنی عید العزہ کی رات جو رات آتی ہے وہ بھی عرفہ کی رات ہے وہ بھی اس کو لیلت العزہ نہیں کہا بلکہ اس کو لیلت العرفہ کہا ہے اس لئے کہ جو اس رات میں بھی عرفہ کا قیم کر لے گا فرض عدا ہو جائے گا پھر واضح وہ الگ بات ہے کہ اس کو قربانی دینی پڑے گی دم دینا پڑے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے خیر میں صرف فضیلت بتا رہا ہوں اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا عام طرح جس نے حج نہیں کیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی غبرانے کے بات نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس ایک دن کو دو راتیں عطا فرمائیں یعنی پورے سال سے اللہ رب العزت نے کسی ایک دن سے ایک یونیک قسم کا معاملہ کیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس میں بڑی خصوصیت ہے کوئی بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت میں ایسا معاملہ فرمائے